الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدہ ودین الحق ارسلہ اما بعد فاوز باللہ السمیلالین من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَتَدَعُوْتُمُوهُمْ أَمْتُمْ صَامِتُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة و سلام علیک يا رسول اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَنْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُ کی حمد و سنع نبی کریم صاحب السبت تکریم باعث تخلیقِ ارد و سماء صل اللہ علیہ وعلى آلہی وصحبہی و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہا یقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لاشرین کے لیے ہے سورة العراف کی آیت نمبر اکسو نوے تک کا خلاصہ ذکر کرنے کے بعد آگے سابقہ آیتوں کی تفہیم اور اس کی تشریح کے حوالے سے بنیادی مضامین ذکر کیا جا رہے ہیں اور مدارِ الوحیت اور عدمِ مدارِ الوحیت کے مابین فرق و ذکر کیا جا رہا ہے یعنی جو الہ اور معبود ہے تو اسے کن صفت کے ساتھ متصف ہونا لازم ہے اور جو اس کی ذات کا خاصہ ہے تو یقیناً وہ غیر کے اندر ہونا اس کا محال ہے لیکن غیر کے اندر اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو قرآنِ مجید نے دلیلِ اقلی اور نقلی کے ساتھ ان تمام استدلال کو باطل کیا جس طرح کی نارس کر رہا تھا گدشتہ درس قرآن کے اندر ایک تفصیل تھی جو آیت نمبر ایک سو ستاسی اٹھاسی سے لے کر آیت نمبر ایک سو نبے تک کے درمیان جو حضرت آدم علیہ السلام کی جانب ایک واقعہ منصوب کیا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ماذا اللہ عبدالحارس شیطان کے کہنے پر رکھا اور اللہ رب العالمین نے اسے شرق قرار دیا میں نے متعدد وجوہ سے اور علماء کی آراث سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ یہ سنت اور یہ روایت حضرت آدم کی طرف بالکل جھوٹ اور غلط ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی جانب جس تفسیل کے اندر بھی اگر یہ بات آئی ہے تو یہ منگڑھت لسائل اسرائیلی روایات ہیں جس کا شرن کوئی اعتبار نہیں اب قرآن کی نص خود آگے اس جس کی وضاحت کرتی ہے اور اس سے اس کو واضح کرتی ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام یا سیدہ ہوا علیہ السلام کی ذات گرامی کا کوئی تعلق نہیں نہ انہوں نے شیطان کے کہنے پر اپنے بچے کا نام رکھا اور نہ معذلہ شیطان کا نام جو حارس تھا اس سے نظر مانی کہ ہم اپنا نام اپنے بچے کا نام عبدالحارس رکھیں گے اور اللہ کے شکر سے انہوں نے معذلہ مو موڑا ایسا تصور جن روایات کے اندر آیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلامی روایات ہی نہیں اور وہ اسرائیلی روایات ہے اس پر تفصیلی خلاصہ میں نے گودشتہ درس میں آپ کی خدمت ذکر کیا کہ اسرائیلی روایات کا معتبر ہونا اور نامعتبر ہونا اس کا مدار کن کن چیزوں کے اوپر ہے لیکن قرآن کریم نے آگے اسی چیز کو ذکر کیا ہے اور اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ جو آگے کی آیات جو آیت نمبر ایک سو اکانوے بانوے تریانوے چورانوے اور ایک سو پچانوے تک کی جو آیات ہے وہ اسی تسلسل کو ذکر کرتی ہے اور آیت نمبر ایک سو چھانوے تک یہ تسلسل ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی مبارک اسمت کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ پھر یہ سوال کھڑا ہوا کہ اگر یہ حضرت آدم سے نہیں ہے تو پھر قرآن نے کس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اولاد کی نعمت کی تمنہ تھی لیکن جب وہ تمنہ کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا اور صالح بچہ پیدا ہوا تو ہم تیرا شکر بجا لائیں گے لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کی گود بھر دی اور انہیں ایک صالح بچہ دیا تو انہیں شرک ارتکاب کیا تو اس واقعے سے مراد کیا ہے میں نے زمناً اختصاراً گودشتہ درس میں ذکر کیا تھا اس سے مراد مجموعی طور پر اور عمومی طور پر مشرقین کے باطل نظریاب تھے کہ جو جب تمام تر امیدیں ان کی کڑ جاتی اور کوئی سبب ان کے سامنے نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کے طرح مراجیت کیا کرتے جس طرح سمندروں کے اندر طفان آ جاتا انہیں ساحل تک پہنچنے کے لئے اپنے دیو اور دیوتاؤں سے جب تمام امیدیں ختم ہو جاتی تو وہ اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کی ہی پناہ لیتے اور وہی تسلسل قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے یہ واقعہ بھی اسی حوالے سے اس کا حضرت آدم سے کوئی تعلق نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ماذا اللہ اس قسم کا فیل کیا ہے بلکہ آگے قرآن کو ذکر کر رہا ہے کہ تم جن معبودوں کو بنا بیٹھے ہو اور جس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو کیا انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ تو خود جو ہے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں تو یہ الزامی سوال جو سامنے آ رہا ہے یا اس آیت کریمہ نے پیچھے تمام آیت کی تفسیر کر دی کہ اس سے مراد حضرت آدم کا فیلن نہیں نہ اس سے حضرت آدم کو خطاب ہے بلکہ قرآن کا جو ایک امومی تسلسل ہے مشرکین کے لئے نفسیاتی طور پر اور ان کے سامنے دلائل کے طور پر اور عقلی دلائل کے طور پر ان کے سامنے توحید کہ شمع ان کے دلوں میں فروضہ اور روشن کرنے کی کوشش کرنا یہ وہی تسلسل یہاں پر آ رہا ہے کہ تم ان بتوں کے ساتھ تم نے منت امان رکھی ہے اور اب تم ان کے ناموں پر اگر تم نام رکھو گے اور شرک کرو گے تو کیا انہوں نے پہلے کوئی چیز پیدا کی ہے یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں تو یہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے اور آگے مزید اس کی خستہ حالی اور اس کی پسپائی کو ذکرتے ہوئے قرآن کریم یہاں پر ذکر کرتا ہے وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا اور یہ نہ اس بات کے مشرکوں اور وہ ان مشرکین اور تمہاری اور جو لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یہ اس بات کی استقاعت بھی نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری کوئی مدد کریں گے وَلَا أَنفُسَهُمْ اور نہ وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور قرآن کریم کا یہ تسلسل اس بات کی مکمل طور پر غمازی کر رہا ہے کہ اس سے خطاب مشرکین کے عمومی باطن نظریات کی طرف تھا وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصْرُونَ اور وہ ان مشرکین کے لئے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ یہ اپنی ذات کو کسی نفصان سے بچانے کے لئے کسی مدد کی طاقت رکھتے ہیں یہاں تک خدرت اور طاقت کا ذکر آ رہا ہے اور آیت نمبر ایک سو اکانوے اور بانوے کے اندر بتوں کی مضمت کے لئے دو نظریہ لائے گئے آگے چورانوے تک پہلی دو آیتوں کے اندر ایک نظریہ کو باطل کیا کہ ان میں طاقت ہی نہیں ہے یہ کس چیز کو پیدا کر سکتے یہ تو خود پیدا ہوا ہے اور یہ تمہاری مدد کیوں کریں گے اور کیسے کر سکتے ہیں تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ان کے چہرے پر مکھی بیڑھ جائے تو یہ نہیں اٹھا سکتے یہ دھوپ میں پڑھے ہیں تو پڑھے رہتے ہیں تو یہاں پر اشارہ ہے کہ ان میں کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے تو پہلی چیز جو بتوں سے عقلی طور پر رد کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ممید و معاون اور تمہارے مددگار و معبود کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے کہ معبود تو صاحب قدرت ہوتا ہے صاحب قدرت ہوتا ہے صاحب طاقت ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے ان کے پاس تو وہ اختیار نہیں ہے تو پہلے تو اس عقیدے پر رد کیا گیا اور اب دوسری چیز جو ہے وہ جو مدار علوہیت ہے وہ ہے علم یعنی مدار علوہیت اب اس کو اگر آسان کر کے ذکر کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ الہ ہونا معبود ہونے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے عقلی طور پر وہ علم میں بھی سب سے زیادہ ہو اور وہ طاقت و اختیار میں بھی سب سے زیادہ ہو یہی دو چیزیں مدار علوہیت ہیں اور اسی سے بطوں کی نفی کرائی جا رہی ہے بطوں کی تو زبردستی نفی کرائی جا رہی ہے اور نبی پاک کو کہلوا کر نبی پاک سے اس کی نفی کرائی جاتی ہے دونوں میں بڑا واضح فرق ہے بعض لوگ ان آیات کو اٹھا کر اختیارات مصطفیٰ کی نفی پر اسطلال کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ علم غیب کی نفی پر پیش کرتے ہیں لیکن قرآن کا اگر تسلسل متعلق کیا جائے اور ایک مسلسل متعلق کیا جائے اور ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر نہ اختیار کی نفی ہوتی ہے اور نہ وہاں پر علم کی نفی ہوتی ہے بلکہ وہاں پر نفی اصل میں علوہیت اور معبودیت کی ہوتی ہے اور اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے یعنی اس کو اور اگر سہل کریں تو یہ سمجھیں کہ خدا ہونے کے لیے دو چیزوں کا لازمہ ہے ایک قدرت و طاقت انتہا پر ہو بلکہ انتہا کا لفظ بھی اس طرح مختصر ہے اور وہ خود سے ہو اور اسی طرح علم اس کا مدار ہے تو علم اور قدرت یہ عقل بھی چاہتی ہے کہ جو الہ ہو جو معبود ہو اس کی طاقت اور اختیار اتنے ہو کہ وہ ہماری ہر مشکل کچھ آئی کر دے اور اس کا علم اتنا محیط ہو کہ ہمارے قلب و جگر کی اندھیرے اور باریکیوں کے اندر بھی اگر کوئی گداس سا پہلو بھی اگر اپنی تمنائیں یا ارادوں کو بھر رہا ہو تو اس کا علم اعظم ہی اس کا ادراک کر رہا ہو نہ وہ ہماری کیفیتوں سے غافل ہو اور نہ وہ ہمارے کسی مسائب اور عالم اور ہماری کسی مشقت کو ختم کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو بلکہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہو یعنی قدرت بھی ہو اور علم بھی ہو اور یہی چیز معبود متوں کے لئے معظمت کی جاری ہے کہ تم ان سے شرک کیسے کرتے ہو فرمایے تو وہ ہیں انہوں نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا اب یہ اختیار کی نفی ہو رہی ہے یہ تو خود پیدا کیے گئے یہ اختیار کی نفی ہو رہی ہے یہ تمہاری مدد کیا کریں گے یہ تو خود کی مدد نہیں کرتے یہ تو اختیار کی نفی ہو رہی ہے اب آگے دوسرا مدار بنا کر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْحُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اے مشرکو اگر تم ان بتوں اور ان جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے حصول کے لئے اگر پکارو تو یہ تمہارے پیشے نہیں آئیں گے اب علم کی نفی ہو رہی ہے یعنی تمہاری عارضوں اور تمناوں کی نہیں جانتے اور تمہاری کیفیات ہی کو یہ نہیں جانتے تو پہلی دو آیتوں کے اندر قدرت کی نفی کی گئی ہے اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اب بتایا گیا کہ تم ہدایت کی بات کرتے ہو اگر تم ان سے کوئی ہدایت کے حصول کی بات بھی کرو تو انہیں تو کوئی شعور ہی نہیں ہے تو یہاں سے علم کی نفی کی جا رہی ہے اور برابر ہے اس بات میں چاہے تم ان کو پکارتے رہو ان کے آگے چیختے رہو یہ ان کے آگے تم خاموش رہو یہ برابر ہے چیختنا بھی برابر ہے ان کے آگے اور خاموش رہنا بھی برابر ہے لہذا جو تمہیں جانتا نہیں تمہیں تم اس کے سامنے پکارو وہ تمہاری فریاد کو نہیں سن سکتا پکارنے کا مقصد ہوتا علم دینا تو قرآن کریم نے پہلے ان سے اختیار کی نفی کی اب علم کی نفی کی ہے اور فرمایا کہ تم ان کے سامنے چاہے پکارتے رہو چیختے رہو گلہ پھارتے رہو یا ان کے آگے خاموش بیٹھے رہو سباہون علیکم یہ دونوں ان کے لئے برابر ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ آیت کریمہ جو ہے آیت اندر اکسو نوے کانوے بانوے اور ترینوے یہ اس بات کا بازہ ثبوت بیان کر رہی ہے کہ پچھلے عمل مشرقین کا تھا نہ کہ ماذا اللہ حضرت آدم کا تھا کہ جس طرح اس عمل کے اندر وہ معبود کے پیچھے دوڑے چڑھے جاتے ہیں اسی طرح وہ صادقہ آیتوں کے اندر بھی ہے کہ جو انہوں نے بچوں کے لئے شرک کیا وہ حضرت آدم نہیں تھے ماذا اللہ بلکہ وہی مشرقین ہی تھے جن کی عادت یہ پختار پرانی ہو چکی تھی ایک بات یہاں بہت نفیس بات توہید کے حضاری سے ذکر کی جا رہی ہے جس طرح کہ میں نے بار بار اس بات کو آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کیا ہے دور آیا ہے یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کی حوالے سے کہ جو خدا ہو وہ کیا ہے تو ہمارے اصول کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ واجب الوجود ہو واجب الوجود سے مراد کہ اس کا ہونا خود سے ہو نہ کہ کسی کے وجہ سے ہو اس کا ہونا خود سے ہو اور سب کا ہونا اس سے ہو اور واجب الوجود کا ایک معنی یہ کہ اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے کیونکہ جب سارے سبب اس کی وجہ سے ہیں تو وہ کیسے نہیں ہو سکتا اس کا ہونا لازم ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے یہ واجب الوجود کا وہ تصورِ ذات کے اعتبار سے اور یہ واجب الوجود کے اعتبار سے جو باز ذکر کی جا رہی ہے تو اب صفت کے بارے میں یہ بات لائی جا رہی ہے یہ تو ذات کی بات اور صفت میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ اس کی تمام تر صفات اور تمام تر صفات کی بنیاد دو صفتوں پر ہے ایک علم پر ہے اور ایک قدرت پر ہے یعنی ایک طاقت پر ہے اور ایک جاننے پر ہے اس کے علاوہ تمام صفتیں اسی کی زیلی شاخیں ہیں اگر آپ تمام صفات کو جمع کریں گے تو بنیادی صفتیں دو ہی بنتی ہیں چاہے جوادیت ہو رعوفیت ہے یا ودودیت ہو یہ تمام اختاری کی صفت ہے قدرت ہی کی صفت ہے سمیح و بصیر ہو یہ تمام صفتیں علم ہی کی ہے تو یہ تمام میں اصل رصول جو صفت ہے وہ دو ہے جو مدارِ الہیت ہے جو بنیاد ہے خدا کے قیدے کی خدا ہونے کی دو بنیاد ہے وہ علم ہے اور قدرت ہے اور اس آیت میں دیکھیں عقلی طور پر اور عقل بھی یہ چاہتی کہ جو ہمارا معبود ہو وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہو اور عقل بھی یہ چاہتی کہ جو ہمارا معبود ہو وہ علم میں ہم سے زیادہ ہو اسی لیے قرآن نے اس نفسیات کو ذکر کیا کہ مشرقین اور آج تک ہندو برہمن یا یہ نفسیاتی طور پر جو اپنی عقلوں سے خدا کو ڈھونتے ہیں وہ جد ہر ایک خدا یہ بھروان سمان اس قسم کے جملے کہتے کیوں ہیں کہ ان کی عقل یہ کہتی ہے اور عقل ان کی درست کہتی ہے کہ خدا وہ ہوگا جو طاقت اور اخیار میں تم سے زیادہ ہوگا خدا وہ ہوگا جو علم و قدرت میں تم سے زیادہ ہوگا ان کے عقل ٹھیک کہتی ہے لیکن وہ اپنی عقل کے ذریعے جب خدا کو ڈھوننے لگتے ہیں تو کسی بھی شفیق کی عطاق کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں آپ ہی بھروان ہو کیونکہ آپ کی قدرت اور طاقت تو معاذ اللہ مجھ سے زیادہ ہے یا اگر کسی نے ان کو کوئی علم بتا دیا یا ان کی دل کی بات بتا دی تو فوراں کہلے گے آپ تو بھگوان کو روپ لے کر آئے ہیں تو گویا کہ وہ عقل ان کی صحیح فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ خدا وہی ہے جو تمہارے دل کی باتوں کو جان لے خدا وہی ہے جو تمہاری مشکتوں اور پریشانی کو دور کر دے یہ بات ٹھیک ہے لیکن عقل کے ذریعے خدا کو بندہ ڈھونڈتا ہے تو تین سو ساٹھ خدا کو مانتا ہے اور عقل کو نبوت کے تابع کرتا ہے تو واجب الوجود تک پہنچتا ہے تو نبوت کو درمیان میں واسطے کا طور پر اس لیے رکھا گیا اور اسی کو اللہ مرازی امہ غزانی نے بھی لکھا کہ انسان یقیناً دریافت کرتا ہے نا چیزوں کو پہچانتا ہے تو سب سے بڑی پہچان تو اس کے اندر اس کے رب کی پہچان ہے تو اس پہچان کے لیے سب سے پہلے خدا نے اسے قوت حص دی ہے قوت خمسہ اسے دی ہے کسی چیز کو چھو کر محسوس کرتا ہے سن کر محسوس کرتا ہے دیکھ کر محسوس کرتا ہے چک کر محسوس کرتا ہے سن کر محسوس کرتا ہے لیکن کبھی کبھی قوت حص ادراک کا باعث نہیں بنتی بلکہ یہ بھی انسان کو گمراہ کرتی ہے انسان کے طور پر اگر آپ تیز گاڑی دوڑا رہے ہو اور تیز گاڑی چلا رہے ہو تو تیز رفتاری میں اگر آپ عقل کو دخل نہ دے صرف احساس کو دخل دیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جسر یہ درخ بھی آپ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں یہ مکانات بھی آپ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو صرف احساس بھی صرف قوت حص بھی بندے کی ہدایت کے لئے کافی نہیں کیونکہ گمراہ کر رہا ہے تو اس وقت فوراں آپ کو وہ کیا بات ہوتی جو کہتی کہ نہیں تو چل رہا ہے درخت رکھے ہوئے وہ عقل ہوتی ہے تو جب حص گمراہ کرتی ہے تو اس کے اوپر خدا نے عقل کو رکھا ہے اور عقل گمراہ کرتی ہے تو اس پر نبوت کو رکھا ہے تو نبوت ہی حص اور عقل کو اعتدال پر لاتی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب بندے کو پھیرتی ہے مثال کے طور پر اسی لئے آپ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علم کا بھی بے شمار اظہار کرائے گیا اور قدرت کا بھی ابو جہل جب حضور کے فیاس آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھیں اس کو پیچھے چھپایا اور حضور علیہ السلام کے حق ہونے کی دلیل کا اس نے مطالبہ یہ کیا کہ مجھے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے تو سید عالم نے فوراً اس کے اس باطنی اقلی نظریات کو توڑا کہ تری عقل کامل نہیں کامل میں ہوں اور میں تجھے رب تک پہنچاؤں گا سکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہی اگر بتا دے میں کون تو مجھ سے چھپا کر کیا پوچھ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو جب اس نے ہاتھ کو ہٹایا اور کھولا تو کنکریاں حضور کا کلمہ پڑھ رہی تھے اسی طرح یہ مطالبہ انسان کا رہا ہے انسان جب خالی ہوگا تو اسی طرح مطالبہ کرے گا یہ تو آپ کو ہمیں ایمان کے دولت ملی ہے لہذا ہم عقل کی زیادہ نہیں سنتے لیکن خدا نہ کرے علیہ عزو بللہ اور اللہ محفوظ فرمائے جو نبوت کے سائے سے دور ہیں ان کے عقل ان کو جاگر کرتی رہتی ہے جس طرح کہ دیکھیں جو لوگ ایمان لینے کے لئے حضور کے پاس آئے ایک دیہاتی حضور کے پاس آئے کیونکہ اس کی عقل یہ کہتی تھی کہ طاقت و قدرت اور سب کچھ جو کرے گا وہ خدا ہے تو کہنے جا آپ خدا کی نمائن دیں کہاں کہا اچھا ایک کام کریں یہ درخت آپ کو جانتا ہے یہ درخت جو سامنے ہے یہ بھی آپ کو جانتا ہے اب دیکھیں علم کی بات آ رہی ہے عقل جو چیزوں جاگر کر رہی تھی کہ یہ درخت بھی آپ کو جانتا ہے کہ یہ درخت بھی مجھے جانتا ہے اس کی شاخر بھی مجھے جانتی ہیں کہ یہ درخت آپ کا کہنا مانے گا کہ میرے اللہ کے حکم سے یہ میرا بھی کہنا مانے گا اور میرے اللہ کے اذن سے اس کا ایک ایک پتہ میرا کہنا مانے گا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ صحیح موجزات میں سے حضور کے فرما جا جا کر یہ خوشی سے کہتے جو خجور لگا ہوا ہے کہ تجھے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں وہ حیران ہوا وہ چلتا ہوا گیا اس نے خجور کے خوشے کو نیچے سے آواز لگائی کہ تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں امام معاین میں دو موجزے لکھیں ایک تو یہ کہ درخت دائیں سے بائیں ہلا اور زمین کو چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں پہنچا ہے اور اس نے حضور کا سجدہ کیا ہے اور ایک روایت یہ کہ جب اس نے خجور کے خوشے سے خطاب کیا تو خجور کا خوشہ وہاں سے گرا ہے اور اس نے حضور کا کلمہ پڑھایا تو یہ دیکھیں یہ حضور کے سامنے اس قسم کے مطالبات کیے گئے اور حضور کو اللہ نے یہ نہیں فرما کہ محبوب کاؤں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جیسا اسماعیل جل میں تو خضر اللہ نے لکھا ہے اگر ایسا لگ دیا جاتا تو دیہاتی کلمہ کیوں پڑھتا اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملات آپ کے پاس ہیں قریب ہیں کہ وہ حضور کو خدا کہے تو حضور نے فرمایا نہیں تو لہذا ہش جب گمراہ کرتی ہے کہ عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے اور عقل گمراہ کرتی ہے تو پھر نبوت کا منصب اس کی رہنمائی کرتا ہے تو لہذا یہ آیت کریمہ میں یہی تسلسل ہے بڑی بنیادی بات ہے وقت مقتصر تھا انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کی مزید وضاعت آپ کی خدمت میں امام غزالی اور حضرت امام رازی کے بڑے شریف فلسفے ہیں بہت بنیادی فلسفے ہیں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا اور سابق آیتیں بھی آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اسی قسم کا مطالبہ حضرت نو سے بھی ہوا ہے حضرت عیسیٰ سے بھی ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عزیر کو خدا کہہ دیا اس کی وجہ یہ بنی تھی اور وہ وجہ حضور کیلے بھی بنی بدرجاولہ لیکن حضور سے پہلے کہہ دیا محبوب کہہ دو نہ میں کسی نفع نقصان کا مالک ہوں نہ میرے پاس غیب کا علم ہے تو وہ حضور سے نفع نہیں کرائی جا رہی بلکہ حضور سے خدای کی نفع کرائی جا رہی ہے وَآخَرُ دَعْوَانَ اَنْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ